ہر جاندار کو زندہ رہنے کا حق ہے ہر جاندار کو صرف پانی اور خوراک نہیں چاہیے ہوتا بلکہ اپریسیشن بھی چاہیے ہوتی ہے اب ان پودوں کو ہی دیکھ لو انہیں صرف خوراک اور پانی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں تو ان سے باتیں کرنی چاہیے ان کا شکری آدھا کرنا چاہیے کہ ان کی ہماری زندگی میں اور ہمارے انوائرمنٹ میں کتنا اہم کردار ہے میں آپ کی بات مان کے آت ہو گئی ہوں لیکن سچ پوچھیں تو میرا دل نہیں لگ رہا اچھے وہاں پہ الگ پریشان ہیں امی سے کام سمحالانی چاہے گا مجھے واپس جانے دے بلکل نہیں جب تک نومان کو تمہاری اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا وہ تو شدو سے ہی ایسے ہیں تو ضروری ہے جو ہوتا رہ وہ ہمیشہ ہی ہوتا رہے تم نے اس سے جتنی محبت کیے اور ہم سب کی جتنی خدمت کیے نا اسے تو تمہارے گنگ آنے چاہیے بسمت کی بات ہے مجھے عادت ہو دے گیا جتنا بھی دکھوں میں سہ لیتی ہیں تو غلط کیا ہے نا تم نے کیوں اپنے اوپر جبر کرتی رہی دیکھو ایشہ دنیا میں نا ہر انسان کے پاس ایک آئینہ موجود ہوتا ہے تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے کبھی نومان کو دکھانے کی کوشش نہیں کی چھو در لگتا ہے در لگتا ہے بہت خوب بلکل ٹھیک جا رہی ہو تم اس میں پتہ ہے کہ دری ہوئی عورت نا پھونٹے سے بندی بھیڑ بکری جیسی ہوتی ہے جس کا جب دل چاہے جو چاہے لفظوں کے تیر چلاتا رہے اور وہ برداشت کرتی رہے مجھے دوسروں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دکھ تو اپنوں کی رویے سے ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اندازہ ہے مجھے حالانکہ عقیل ایک بہترین شوہر ہے اور انہوں نے مجھے کبھی کسی معاملے میں کوئی دکھ نہیں دیا لیکن ایک عورت تو ہوں نا سمجھ سکتی ہے کہ جب آپ کے کوئی جذبات اور احساسات کی قدر نہ کرے تو کیسا لگتا ہے تمہارے ساتھ نومان کا رویہ دیکھ کر ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے تو تمہیں کیسا لگتا ہوگا دیکھو تکلیف ذہنی اور جسمانی اس کا علاج ضروری ہے سمجھیں نہیں لیکن میں تو پہلے بھی بہت دفعہ امی کے پاس جا کے کئی کئی دن رہتی تھی انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ہونے یا نہ ہونے سے انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں کہہ رہا ہوں اس بار فرق پڑے گا کیسے دیکھو جب بھی تم کہیں جاتی ہیں بچے ساتھ جاتے ہیں اس بار بچے بھی گھر پر ہیں اور اپنی سے بھی کوئی کام نہیں ہو رہا تو اور فکر کی بات ہے امان کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا میرا نہیں خیال کہ کچھ فائدہ ہوتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں نا اس بار بہت کچھ ہوگا کہ بچوں کا کیا ہو گیا بچے اپنے گھر پر ہیں باپ اور دادی کے ساتھ ہیں کچھ دن آرام سے نکال لیں گے اب تم مجھے دیکھو بچے میرے ہوسٹل میں ہیں میاں سارا دن آفس میں کام کرتے ہیں اور سر وقت بیگم آرام ہی آرام چلو اس بہانے تمہارے چہرے پر ہسی تو آئی ہسی تو تم میرے ساتھ رہو گی نہ تو دیکھنا کچھ دن میں قیقہ لگانا بھی سیکھ جاؤں گارنٹی ہے کس طرح کی نند ہیں آپ بھابی کو بلکل ہی بگاڑنے پر دلیوی ہے بہتر سا جب آپ شہر میں نہیں تھیں اب میں یہیں آگئی ہوں اور اچھے خاصی آگئی ہوں وہ کیا کہتی تھی میری لاہور والی پڑوسنیں ویلی ہوئی ویلی کیا ویلی کیا پاہ رہا اب بس تمہیں ٹھیک کرنا ہے مجھے بہت ہوگی موسیقی